السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ چپٹر ٹو میں ہماری گفتگو چل رہی تھی بلڈ سرکولیٹر سسٹم کے بارے میں اور پشلی کلاس میں ہم نے بلڈ سرکولیٹر سسٹم کے پارٹس پڑھے تھے تو آپ لوگ کو یاد ہے کتنے پارٹس بتائے تھے ہم نے اوکی ایر آر فور پارٹس بلڈ سرکولیٹر سسٹم نمبر وان ہارٹ نمبر ٹو آرٹریز نمبر تھری ویز نمبر فور کیاپیلر ریز یاد آیا اور ہم نے یہ پارٹس کے نام آپ کو یاد کرنے کی لئے دیئے تھے تو آج ہم بلڈ سرکولیٹر سسٹم کو ہی کنٹیلیو کر رہے ہیں اسی کے بارے میں پڑھیں گے اور آج ہمارا ٹاپک ہے سٹرکشور آف یومن ہارٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کا دل کیسا ہوتا ہے انسان مطلب ہم لوگ اور ہم آج اپنے ہی دل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا دل اگر کٹ کیا جائے تو اندر سے دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو جب میں بات کرتے ہیں لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے یہ چیستوں میں بھول گیا میں نے آپ کو بارڈی میں ہارٹ کی پوزیشن بتائی تھی یاد ہے کہاں ہوتا ہے ہارٹ اور اس کا سائز کتنا ہوتا ہے وہ بھی بتائی دا پسٹی ویڈیو میں یاد آیا ہارٹ کا سائز کتنا ہوتا ہے اس طرح مٹھی بن کی جائے تو جتنے ہی مٹھی کا سائز ہے اتنے ہی ہوتا ہے ہارٹ تقریبا اور کہاں ہوتا ہے سینٹر آف دا چیسٹ کہاں ہوتا ہے سینٹر آف دا چیسٹ ٹھیک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کانسپ بھی موجود ہے کہ ہارٹ لیف سائٹ پر ہوتا ہے یہاں کہیں لیف سائٹ پر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہاں لیف سائٹ تو تھوڑا سا اس کا جھکا ہوتا ہے اس طرح جیسے میں نے ہاتھ مڑا اس طرح یہاں سینٹر میں ہوتا ہے لیف کی طرف تھوڑا سا نیچے سے گھوما ہوتا ہے آپلک ہوتا ہے تو اس لیے یہاں اس کی دھڑکن زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہاں جو اس کا پارڈ ہے جو حصہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی کانٹریکشن بہت سٹروم ہوتی ہے تو یہاں آواز زیادہ فیل ہوتی ہے لیکن ایکچوال جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے سینٹر آف در چیسٹ تو آئیے اب باشنو کرتے ہیں کہ ہارٹ کو اگر اندر سے دیکھا جائے تو وہ کس طرح نظر آتا ہے فرسٹ آف آم یہ تصویر دیکھیں آپ this is human heart ٹھیک ہے یہ پہلے آپ اس کو بیرونی طرف سے دیکھیں کس طرح کا ہے بھڑکتا ہوا نظر آرہا ہے بلکل انسان کا دل اسی طرح کا ہوتا ہے ٹھیک اب ہم بات کر دیں کہ اس کو اگر کارٹ کے اندر سے دیکھا جائے تو اندر سے اس کا سٹرکچر کیسا ہے یہ دیکھئے دیکھا آپ نے واضح طور پر نظر آرہا ہے شہر ہیں اب اس تصویر کو دیکھیں پہلے ہم آپ کو اس کے بارے بتاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس تصویر کو آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تو پہلے بات کرتے ہیں اسٹرکچر اندر سے کیسا ہوتا ہے heart is a muscular organ heart is a muscular organ یعنی heart muscle سے یعنی ازلات سے بنا ہوا organ ہے حضور ہے number two it has four chambers it has four chambers heart کے اندر چار خانے ہوتے ہیں chambers کہتے ہیں خانوں کو heart کے اندر کتنے خانے ہوتے ہیں four چار chambers ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار خانے ہوتے ہیں آپ کے تصویر آپ کو شروع میں دکھائی تھی نظر آرہے دینا اوکے ابھی ہم دوارہ سے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے نظر آئے چار chambers ہیں ایک دو اور میچھے آجائیں تین چار یہ چار chambers ہیں اوکے چلے ہم chambers کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو اوپر کے دو خانے ہیں انہیں ایٹریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایٹریہ جو اوپر کے دونوں خانے آپ میں دیکھے دینے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ایٹریہ نظر آرہے ہیں ایٹریہ اور وہ کیسے ہوتے ہیں تھن وارڈ یعنی ان کی دیواریں تھن ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں اوپر کے جو دو chambers ہیں جو دو خانے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ایٹریہ اور ان کی دیواریں کیسی ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں یہ دیکھئے تصویر میں یہ دو upper chambers ہیں اور دو lower بھی آپ کو نظر آرہے ہیں لیچے والے بھی اوپر والوں کو دیکھیں ان کی دیواریں پتلی پتلی ہیں ہے نا اور نیچے والوں کی دیواریں مرڈی مرڈی ہیں چلے آگے نیچے والے خانوں کے بارے ہم پڑھ دیں گے ان کو کیا کہتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں lower two chambers are thick forward lower two chambers are thick forward تو اب بات کر دیں lower chambers کے بارے میں lower two chambers اور ventricles are thick forward lower two chambers اور ventricles are thick forward یعنی نیچے جو دونوں خانے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ventricles کیا کہتے ہیں ventricles کیسے ہوتے ہیں یہ thick wall یعنی ان کی دیواریں بوٹی ہوتی ہیں آئیے آپ تصویر میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو upper chambers ہیں ان کی دیواریں پتلی پتلی ہیں ایٹریہ کی دیواریں پتلی پتلی ہیں thin wall نہیں ہے ایٹریہ اور دیکھیں نیچے ventricles کو ان کی دیواریں کتی بوٹی ہیں ہے نا تو یہ ہمارے heart کا structure ہے ہم نے heart کے بارے میں کیا کہا پڑا heart is a muscular organ number two it has four chambers number three upper two chambers اور ایٹریہ are thin wall اوپر کے دو chambers جو ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ایٹریہ اور ان کی دیواریں کیسی ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں اور lower two chambers اور ventricles are thick wall جو نیچلے دونوں خانے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ventricles اور ان کی دیواریں کیسی ہیں موڈی ہیں تو آج ہم نے heart کا structure پڑا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اب ہم تھوڑا سا heart کے action کو دیکھتے ہیں کہ heart کس طرح کام کرتا ہے تو اسی structure کے اندر ہی آپ دیکھیں ہم نے اس کٹے ہوئے دل میں ہی دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح جو دونوں ایٹریہ ہیں اور دونوں ventricles وہ کس طرح کام کر دیں پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ heart کا کام کیا ہے heart کا کام ہوتا ہے body میں blood کو pump کرنا ہم نے جب circulator system کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو ہم نے یہ بات آپ کو بتائی دینا کہ circulator system کا کام ہوتا ہے body میں food پیروں 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 کی انگلیوں تک جانا ہے تو یہ چیزیں تو بہت دور ہیں تو کس طرح لے کر جائے گا ٹھیک ہے تو blood کو heart pump کرتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح پانی کی موٹر پانی کو آگے کی طرف pump کرتی ہے آگے کی طرف پھینکتی ہے بلکل اسی طرح heart بلڈ کو بہت force کے ساتھ arteries کے اندر pump کرتا ہے اور pressure سے blood body کے تمام organs تک جادہ ہے body کے تمام parts تک جادہ ہے یہ دیکھئے اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا heart کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ arteries کس طرح اس کا ساتھ دیتی ہیں نظر نظر آرہا ہے یہ دیکھئے اس طرح human heart کام کرتا ہے اس کا action اس طرح ہوتا ہے کہ blood کو pump کرتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید systems کے بارے میں بہت ہی دلچسل بفتگو کریں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ حافظ